کچھوڑا یہ میر ہے ہاتھی دے ففرے کڑا میر ہے چکیر ہے چو پہ چومیہ سے نکل کی تھی کیا دالا تو نہیں نکل سکتے تو میں بے وقوف ہے چو نکلا اسلام علیکم ناظرین اجیڑی فلم لے کے میں تواری خدمت تیجھ حاضر رہے ہیں اس فلم دا نامیں حکم تا غلام اتا کارمنو ضریف آسیا ننہ نبیلا نحیم حاشمی اکیل آگا تالش ہدایات ایم سلیم پروڈیسر چودری عبدالکجوم لکھاری شیخ اقبال تیموسیقی دیتیہ نظیر علی نے اے فلم ستائیس فروری گروز جمہ انیس سو چھے اتر ویچ ریلیز ہوئی اس فلمیں ٹائٹر رول منور ضیف نے ادا کیتا ہے میاں صاحب آگا تالش اپنی بیگم دنال کارتو باز جاندھن اور اپنے پترن نوکر دے حوالے کر کے جاندھن سراجہ جیڑا کے میاں صاحب دا ساب کا سالہ ہوندھے میاں صاحب دے پترنو اگواہ کر لیندھے جدو میاں صاحب کار واپس آدھن تے کار ویچ بچہ نے ملدہ میاں صاحب دے میاں صاحب دے گڑی نو حادثہ پیش آدھا ہے جس دی وجہ تو انہ دے بیوی دونہ خطو مازور ہو جاندی ہے میاں صاحب نوکر نو کروں کاڑ دیندھے اس نوکر دے ایک ٹی وی آن دیئے نوکر دا کردار نہیم آشمی نے ادا کیتا ہے میاں صاحب دے کردار آغا تالش بیگم دا کردار نبیلا تے سراجہ دا کردار شہنوال نے ادا کیتا ہے میاں صاحب دی بیگم بچے نو یاد کار کے روندیئے میاں صاحب ایک منگڑ والے دا بچہ چکے اپنے بیگم دی چولی ویچ پا دیندن او منگڑ والا دونہ اکھا تو انہ ہند ہے اس انہ دی ہکتی بھی ہندیئے انہ دا کردار شیخ اقبال نے ادا کیتا ہے اس انہ دیاں دونہ اکھا ٹھیک ہندیاں نے او میاں صاحب دے کار پوچھ جاندہ ہے میاں صاحب انہوں دیکھ کے حیران رہ جاندن میاں صاحب انہوں دیکھ کے حیران رہ جاندن دیکھ لالا اے تھوڑی نہیں جیدی تو ملکی امزاد دا کسائیتے نے وہ تو امزاد کا لیلہ ہے اگواز کرتا ہے چھوڑے اس کا او منگڑ والا میاں صاحب نے بلیک میل کر کے رکم تھی ڈیمانڈ کردہ ہے میاں صاحب اس منگڑ والے نو پانچ ہزار پیا دیندن اور وعدہ کردین کہ ہر مینے ایک ہزار پیا انہوں باقاعدگی نال ملدہ روے گا سراجہ پچھے نو پال پوس کے بڑا کردیندہ ہے اس پچھے دا نام جانی ہوندہ ہے تھی جانی دا کٹار اداکار منور ضریف نے ادا کیتا ہے جانی دا کم لوگاں کلو فرار دے ذریعے پیاسے اتھیانے ہیں ننہ نے فلم ایچ ایک پٹھان تا رول ادا کیتا ہے ننہ اور منور ضریف نے بہت اچھے کامیڈی دا مزارہ کیتا ہے آسیا نے اس فلم ایچ اس نوکر دی بیٹی دا کردار ادا کیتا ہے جنو میاں صاحب اپنے کروں کاڑ دے دین آسیا تا نام رجو ہوندہ ہے رجو تھی جانی دی ملاقات ایک تقریب ہیچ ہوندی ہے ننہ تا نام اس فلم تلو خان ہوندہ ہے جانی دو تین دفعہ تلو خان ہونو ٹانکہ لگا دے بعد ایک دونوں دوست بان جا دے تو کبراہ کیوں گیا ہو میاں صاحب میں اپنے بچے دی خیر خرید بچھڑا ہے تو تو انہ نے اکھا والی اکیل میاں صاحب دا پتر ہوندہ ہے اے اول پتر ہوندہ ہے جیڑا سیڑ صاحب نے فقیر کو نوچ چکیا ہوندہ ہے او انہ فقیر جو ہے تا آٹا کھور لے دے اور جانی تا استاد بھی بان جاندہ ہے اکیل دا نام زفر ہوندہ ہے جانی رضیہ نو کہندہ ہے کہ وہ کوئی امیر نہیں بے غریب ہے انہوں ایک دوسرے نل پیار کرن لگ دن رضیہ دا والد دا خانے دے بار چٹھیاں لگ دے زفر ایک ودماش انسان ہوندہ ہے اور رضیہ نو اغوا کرنا چاہدہ ہے پر جانی آکے اسی اس کو شجنہ کام بنا دن دے زفر رضیہ دے والد کو رشتہ منگ دے لیکن وہ انکار کر دن دے سراجے نو دل دا دورہ پیندہ ہے اور اسپتال بوجھ جاندہ ہے ادھر بیگم صاحبہ دی اکھان دا اپریشن ہوندہ ہے انہ دی خواہش ہوندی ہے کہ جدو انہ دی پٹی کھلے انہ دا بیٹا زفر نظر آئے جانی اسپتالی کمرے داخل ہوندہ ہے پٹی کھل دی ہے تے جانی نو بیگم صاحبہ ویک لیندی ہے دونہ دی ملاقات ہو جاندی ہے جانی رضیہ دا رشتہ منگ دے رضیہ دا باپ رشتہ دے دن دا ہے جانی سارے برے کام چھڑ کے بیشہ چلانا شروع کر دن دا ہے جانی دی ملاقات ہوندی رہن دی ہے جانی نو اپنا بیٹا بلا لین دی ہے زفر رضیہ نو اغوا کروا لین دا ہے اتفا پھر جانی آ جان دا ہے اور انہا گنیا کو نو رجوں نو چھڑوا لین دا ہے زفر اپنی ماں کو نو پیسے بڑھوڑتا رین دا ہے ادھر استاد مسلسل یا صاحب نو بلیک میل کر کے رقم وصول کر دا ہے زفر اجرتی قاتلانو رقم دے کے جانی نو قتل کرانا چھڑ دا ہے زفر دی ماں ساری کال سن لین دی اور جانی نو بچا لین دی ہے جانی ماں نو بہت پیار کر دا ہے زفر ماں نو مجبور کر دا ہے کہ وہ رضیہ تا رشتہ منگے بیگم صاحبہ جانی نو مجبور کر دن کہ وہ رشتہ دو انکار کر دے جانی ماں دا حکم سمجھ کے رضیہ بیگم صاحبہ دی چولیش پا دن دا ہے بیگم صاحبہ اس سوچ دن کہ جانی ہوندہ پتر ہوندہ لیکن اچھا ہوندہ زفر بہت خوش ہوندہ ہے بیگم صاحبہ رشتہ مانگن جاندن اتھے اپنے ساپکا نوکرن وے کے اران رہا جاندن رشتہ تے ہو جاندہ ہے ادھر استاد سیٹ نو کہن دا ہے کہ میں نو پنجاز آر بہ دے دے میں ہمیشہ لئی اپنا موں بند کر دیں گا یہ ساریاں گلن بیگم صاحبہ سننے دی تو انہن پتا چال جاندہ ہے کہ زفر انہ دا پتر نہیں بلکہ جانی انہ دا پتر ہے زفر استاد نو گولی مار دیں دا ہے پولیس زفر نو گرفتار کر رہن دی ہے جانی اپنے ماں تے پیو نو مل جاندہ ہے